محترم ناظرین السلام علیکم ہر انسان کی فطرت میں کہانیوں کو سننے کا شوق روز اول سے ہی رہا ہے لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے روز اول سے ہی انبیاء کا آنا جانا لگا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زیادہ ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہیں سو اللہ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سب رسول اور انبیاء ایک رام کو پیدا کیا دنیاوی کہانیوں کا مقصد سر لطف اندوز کرنا ہے مگر انبیاء ایک رام کی قصوں کا مقصد لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے قرآن مجید سے مکمل آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان واقعہ سے آگاہ نہ ہو جائیں اگر ہمیں انبیاء ایک رام کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم دوسروں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں اس طرح ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں ہم بھی نیکی کا کام کرنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں آئیے آج میں آپ کو ایک نبی کا قصہ بتاتی ہوں آپ لوگوں سے التماث ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچ جائیں تاکہ آپ بھی اس دعوت خیر میں شامل ہو سکیں امہ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بیس ولادتیں پیدا کی ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کا ہوا اور دوسرا جوڑا حابیل اور اس کی بہن کا ہوا اس طرح عبادی میں اضافہ ہونے لگا پس آدم علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا گیا آپ انہیں دین بتاتے اس وقت تمام لوگ دیندار تھے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالی نے انہیں تمام علوم سے نوازہ ہوا تھا وہ لوہے کپڑے اور دوسرے کام سے بہت خوبی واقف تھے دنیا میں سب سے پہلا گناہ قابیل کے ہاتھوں ہوا قابیل خوشک اور غصے والا آدمی تھا جبکہ حابیل نرمدل اور خوش طبیت آدمی تھا قابیل کھیتی باری کا کام کیا کرتا تھا جبکہ حابیل جانوروں کا اس وقت کے قانون کے مطابق بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا مگر بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نہ کہ اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن کے ساتھ اس صورت میں حابیل کی شادی قابیل کی جڑوان بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی جڑوان بہن سے مگر قابیل اپنی ہی جڑوان بہن کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ اس وقت کی شریعت کے خلاف تھا قابیل نے غصے میں آ کر اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں الگ الگ اللہ کے حضور ایک ایک حدیہ پیش کریں قابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک جانور خوشی خوشی اللہ کے حضور قربان گاہ میں دے دیا جبکہ قابیل نے اپنے غلط اپنے غلہ میں سے حلقہ غلہ پیش کیا اس وقت قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا اس طرح پتہ چلتا کہ اگر آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تو وہ قربانی قبول ہو جاتی لہٰذا قربانی کے اگلے دن حابیل کی قربانی قبول ہوئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس پر قابیل نے حابیل پر غصہ کا اظہار کیا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا اس طرح ایک رات قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے پایا اور موقع جان کر حابیل کے سر پر پتھر سے وار کیا اس طرح حابیل کا خون ہوا قابیل اور حابیل کا ذکر قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں موجود ہے دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس لئے قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز جگہ پر جا کر رہائش پذیر ہوا وہاں اس کی نسل بڑھی قابیل کی اس نسل میں فہاشی اور اریانی کو عروج حاصل تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی دوسری نسل میں ایماندار لوگ تھے اس طرح اچھائی اور برائی کی پیدائش ہوئی ایماندار لوگ تھے